سو ہلو بھائی لو کیا حل چال بھائی سواگت ہے آپ سبی کا جوراسک ورلڈ گیم کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں اور بھائی آج ہم لوگ اس ایوینٹ کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں جس کو بھائی کمپلیٹ کرنے کے لئے ہم نے پورے ایک مہینے تک محنت کری ہے جس کا نام ہے بھائی کلیش اوف ٹائٹن ایوینٹ جس کے اندر ہم کو ملنے والا ہے ایک فلائر جس کا نام مجھے نہیں پتا ہے اور اس کا ڈینے بھی انلوک ہوگا لیکن اس سے پہلے بھائی چینل پہ نئے ہو چینل کو سبسکرائب کرو اور بھائی اس ویڈیو کو لائک تو بلکل مطلب بھولنا ہی مت تم لوگ کرنا تو چلو بھائی پہلے میں یہاں پہ اپنے کوئنس کو کلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ملتے ہمارے کوئنس یہاں پہ پورے بھائی فل ہو چکے ہیں مطلب میکسیمم لیبل کوئنس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہو چکے ہیں اس سے زیادہ ہم لوگ کوئنس نہیں کلیٹ کر سکتے تو پہلے میں کوئنس کو یوز کر لیتا ہوں اس کے بعد کلیٹ کرتے ہیں تو چلو بھائی یہاں پہ کوئنس وغیرہ میں نے کلیٹ کر لیا ہے ابھی مجھے یہاں پہ ہمارے جو ایک سے وہ ہیچ ہو چکے اور ہماری جو کرییشن لیب ہے اس میں کچھ ڈائنو سورج بھی ایوول ہو چکے ہیں جیسے کہ یہ کارنو ریپٹر بھائی ٹوینٹی لیبل کا ہو چکا ہے تو چلو اس کو بھی یہاں پہ جلدی سے لیبل اپ کرتے اور ٹوینٹی لیبل کا بناتے بھائی پہلے بھائی بلکل وائٹ تھا مطلب ریڈ کلر نہیں تھا اس کے سکن پر اور ابھی بھائی یہاں پہ ریڈ کلر بھی آ چکا ہے چلو اس کو بھائی میں میکس کر دوں گا اور بھائی کوڈ نائنٹین ڈسٹرب نہیں چاہیے اور بھائی ایگز میں یہاں پہ بھائی ہمارا سوپر ہائیبریڈ ڈائنو سور کیا بات ہے تو بھائی مونسٹیگو ٹوپس یہاں پہ ہیچ ہو چکا ہے تو بھائی ہمارے پاس ابھی ٹوٹل چار مونسٹیگو ٹوپس ہو چکے بھائی مطلب یار میرے پارک میں اتنے زیادہ سوپر ہائیبریڈ ڈائنو سورس ہو چکے ہیں نا میں کیا ہی بتاؤ تو چلو ابھی مونسٹیگو ٹوپس کو کلیکٹ کرنا بند کر دیں گے ابھی کوئی دوسرے ڈائنو کو کلیکٹ کریں گے اینڈ بھائی ابھی یہاں پہ کیا اور ہمارا کچھ ایوول ہوا تھا اوکے تو بھائی کلویسورس ہمارا ایوول ہو چکا ہے اور بھائی تم لوگ پوچھا گے کہ یہ تم نے کب بنایا تو بھائی بنایا تھا میں نے اور اس کا بھائی ریکوڈ بھی کیا تھا لیکن میں اپلوڈ نہیں کر پایا تھا کسی ریزن کی وجہ سے تو چلو بھائی اس کو بھی یہاں پہ لیول ٹوینٹی کا کر دیتے ہم لوگ کلویسورس بھائی ہمارے پارک میں ہمارے پاس خود کا کلویسورس ہو چکا ہے ابھی انڈ اس کو لیبل دیتے ہیں جلدی سے ٹوینٹی لیبل کا انڈ ہیلتھ وغیرہ کافی صحیح ہو چکی ہے بھائی لیجنری ہائی بریڈ ہے کلو گا تو چلو یہ بھی یہاں پہ ہو چکا ہے لیبل ٹوینٹی کا اور اس کو میں ابھی ایوول نہیں کروں گا ابھی میں اپنے چھوٹے چھوٹے جو ہائی بریڈ سے ان کو ایوول کر رہا ہوں تو بھائی دیکھ لو یہ رہا کلویسورس اور ابھی بھائی اور کچھ کرنا تو باقی نہیں رہا آئی ٹھنک یا پھر باقی ہے پتہ نہیں بھائی چلو اس کو ایوول ہونے کیلئے لگا دیتے ہیں اینڈ ٹریڈ وغیرہ میں آئی ٹھنک باقی ہے ابھی ہاں بھائی ٹریڈ وغیرہ باقی ہے تو ابھی ٹریڈ وغیرہ بھی چیک کر لیتے ہو کہ تب کوئنس کے بدلے فوڈ لیتے ہیں جلدی سے اور تھوڑی سی ٹریڈ دیکھ لیتے بھائی سایت کوئی اچھی ٹریڈ آئی ہو نہیں بھائی مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کوئی اچھی ٹریڈ آئی ہے تو سیدھا چلتے ہیں بیٹل میں اور یہاں پہ بھائی کلیش آف ٹائٹن ایونٹ ہمارا آ چکا ہے تو چلو سیدھا بیٹل میں چلتے ہیں انڈ بھائی تین تین یہاں پہ کارنی بورس ڈائنو سور آئے ہے تو ووٹر والے ڈائنو سور ان کی بینڈ بجائیں گے انڈ بھائی سارے میکس لیبل کے بی آئی پی ڈائنو سور ہیں چلو دیکھتے بھائی کون کون سے ڈائنو سور لے جانے چاہیے مجھے تو سب سے پہلے ہاں پہ کیپرو کو لے لیتے ہیں جنریشن ٹو ہا لے اس کو بیٹ پناوں گا میں اینڈ اٹیک کرنے کیلئے بھائی ہمارا ڈیپ لو سوچس مطلب ایک ہی تو ڈائنو ہے میرے پاس ووٹر والے میں جو کی پاور فول ہے اینڈ فائنل میں اس پائنوٹا سوچس کو لے لیتے ہیں اور بھائی بیٹل کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بجاتے ہیں ان سب کی بینڈ جلدی سے تو ایک پوائنٹ کو میں نے ہاں پہ شیلڈ پہ لگا دیا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں یہ اس کا ایکرو گین تھو سورس بھائی اٹیک کرتا ہے کی نہیں کر دیا اس نے چلو کوئی بات نہیں ہم دو پوائنٹ کو واپس سے شیلڈ پہ لگائیں گے اور بھائی سارے ڈائنوز اور دیکھ رہے ہو 38 39 اور 40 لیبل کا مطلب کیا ہی تگڑا کمبینیشن اتارا ان لوگوں نے چلو یہاں پہ سارے پوائنٹ کو ہولڈ کرتے ہیں اور ابھی بھائی بس یہ تین کے تین اٹیک میرے اوپر کر دے اس کے بعد بھائی میں اس کی بینڈ بجاتا ہوں تو چلو بھائی اس نے تین کے تین اٹیک کر دیا اور ابھی یہ مرنے والا ہے گائیس تین اٹیک میں اس کا کام ہو جائے گا بھائی ہمارا ڈپلو سوچرز کافی زیادہ پاورفول ہے اور تین اٹیک میں اس کی بینڈ بنجا دے گا اور ہم یہاں پہ تین پوائنٹ چل لگائیں گے ایک پوائنٹ کو ہولڈ کر لیں گے اور چلو بھائی یہاں پہ اس کا ایکرو گین تھو سورس 38 لیبل والا ڈاؤن ہو چکا ہے اور ابھی آ جاتا ہے 39 لیبل والا ایکرو گین تھو سورس اور دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے بھائی چار کے چار اٹیک کرے گا تو بھائی مجھا ہی آ جائے گا اور نہیں کرا اس نے سٹرینج بھائی چلو کوئی دکت نہیں بھائی میں چار پوائنٹ ہولڈ کروں گا ایک پوائنٹ کا شیل نہیں بھائی اٹیک دے دیتے ہیں اس کو شیل لگا کے کیا ہی کریں گے بھائی ویسے اس نے چار شیل لگائے تھی مطلب یار چار شیل والی کہانی لوگوں نے دوبارہ سے سٹارٹ کر دی ہے اور بھائی ابھی اس نے چار کے چار اٹیک دے دی ہے میرے اوپر تو بھائی یہاں پہ ہمارا سپائنوٹا سوچاس آ چکا ہے اور اس کے پاس ٹوٹل آٹھ پوائنٹ ہے جس میں سے تین اٹیک میں یہاں پہ ایکرو ڈاؤن ہو جائے گا اگلے ڈائنو کا بھائی دو تھاؤزن کا ڈیمیج ہے تو تین شیل لگاؤں گا دو پوائنٹ کو ہولڈ کروں گا اور ابھی دیکھتے بھائی کیا ہوتا ہے آگے ابھی یہاں پہ اس کا ٹربو سورس آئے گا اور دیکھتے بس وہ اٹیک کرتا ہے کہ نہیں میرے اوپر بھائی صاحب اس کا ڈیمیج دیکھ رہے ہو بھائی میرے ہیلتھ کے برابر کا ڈیمیج ہے اس کا مطلب کیا ہی بتاؤں میں ویسے اس نے اٹیک نہیں کرا تو میں بھی اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ لوگ چار سیڑ لگا دیتے بھائی چار سیڑ لگا دے گا تو بھائی ہم یہاں پہ بیٹل ہار جائیں گے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ کیا کرے بھائی کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ لوگ سیڑ کیوں لگاتے بھائی اگر ہولڈ کر لیا ہوا تو بھی میں ہار جاؤں گا چلو چار کا ہم لوگ پانچ کا یہاں پہ سیڑ لگائیں گے ایک ہولڈ کریں گے اور بھائی دیکھ لو یہاں پہ اس نے چار کی سیڑ لگا دی تھی مطلب بھائی کیا ہی تگڑا کھیلتے یہ لوگ ابھی پھر اس نے ہولڈ کر لیا ابھی بھائی مجھے یہاں پہ تھوڑا سا رسک لینا پڑے گا اور تین سیڑ لگاؤں گا اور دو پوائنٹ کو سیدھا ہولڈ کروں گا کیونکہ اگر مجھے پتہ یہ لوگ سیدھا مطلب سیڑ ہی لگا رہے ہیں تو چلو بھائی میں بھی یہاں پہ تین ہی سیڑ لگاؤں گا اور ابھی دیکھتے یہ کیا کرتا ہے اٹیک کرتا ہے کی نہیں اوکے اس نے پھر سے اٹیک نہیں کرا تو بھائی چلو اس باری پھر سے تین کا سیڑ لگائیں گے اور تین پوائنٹ کو واپس سے ہولڈ کریں گے چلو بھائی ایسا ہی کر کے ہم لوگ یہاں پہ بیٹل جیت سکتے ورنہ بھائی کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ہمارے لیے بھائی صاحب یہ لوگ اوکے اس پر اس نے اٹیک کر دیا بھائی دیکھ رہے ہو مطلب یار کافی زیادہ ٹائم کی بربادی کرتے ہیں یہ لوگ چلو ساتھ کا اٹیک دیتے ہیں اس کو اور یہاں پہ کرتے ہیں جا چکا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ اپنی پہلی بیٹل تو جیت چکے اور ابھی سیکنڈ والی بیٹل دیکھتے ہیں بس یار یہ سیلڈ والی چیز نہ رکھیں یہ لوگ تو صحیح رہے گا تو چلو بھائی ابھی سیکنڈ والی بیٹل کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پہ دو دو ہر بھی بورس ڈائنوسور آیا ہے اور ایک تربوسورس بھی آیا ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کارنی بورس ڈائنوسور لے لیتے ہیں جو کی آئی تنگ بیریونک صحیح رہے گا اور اس کے بعد بھائی یہاں پہ ڈپلو سوچس کو لینا چاہیے کی نہیں بھائی کچھ سمجھ نہیں آرہا تربوسورس کو ڈاؤن کرنے کے لیے چلو لے ہی لیتے ہیں انڈ فائنل میں بھائی ہم لوگ یہاں پہ لے لیں گے ایک اسپائنوٹا سوچس کو آئی تنگ یہی صحیح رہے گا تو چلو اسپائنوٹا سوچس کو یہاں پہ لے لیتے ہیں اور بیٹل کو سٹارٹ کرتے ہیں بھائی تو اکے بھائی ایک پوائنٹ میں یہاں پہ لگاؤں گا پہلے اور دیکھتے ہیں اینمی یہاں پہ ڈائنو سوائپ کرتا ہے کی نہیں کرنا تو چاہیے تربوسورس کو تو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے اکے اٹیک کر دیا بھائی اس نے مجھے نہیں لگاتا کہ یہ اٹیک کرے گا لیکن اس نے کر دیا چلو دو پوائنٹ شیڑ لگاتے واپس سے اور آئی تنگ اس باری یہاں پہ سوائپ کرے گا اور اس نے کر بھی دیا جو ہم لوگ چاہتے تھے تو چلو بھائی ایک اٹیک بھی دیا اس نے کوئی دکت نہیں ہے گائز کیونکہ ہم لوگ ابھی یہاں پہ تین کے تین پوائنٹ کو سیدھا ہولڈ کریں گے اور ابھی یہ میرے اوپر تین کے تین پوائنٹ اپنے ویسٹ کر دے گا اوکے نہیں کرا چلو کوئی دکت نہیں ہم لوگ یہاں پہ تین پوائنٹ دے کر کے دیکھتے ہیں اور بھائی سیلڈ میسا کی طرح بھائی سیلڈ سے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکا ہو ابھی دیکھتے ہیں تین اٹیک کرتا ہے اور پھر چار اٹیک کرتا ہے چار اٹیک کر دیا بھائی اس نے کس خوشی میں کیا مجھے نہیں پتا لیکن بھائی چار کے چار اٹیک کر دیا اور ابھی ہمارا بھائی ڈپلو سوچس اس کی بینڈ بجائے بھائی تین اٹیک میں اس کا کام ہو جائے گا ایک پوائنٹ سیلڈ لگاؤں ہوں گا چار پوائنٹ کو ہولڈ کروں گا اور یہاں پہ اس کا ٹربوسورس ڈاؤن ہو چکا ہے اور ابھی بھائی صرف دو اس کے ہر بھی بورس ڈانوسور بچے ہیں جن کو ہمارا سپائنو بھائی بڑے آرام سے ہینڈل کر لے گا دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے بھائی میں بتا سکتا ہو اس نے چار پوائنٹ شیلڈ پہ لگایا ہے دیکھ لینا بھائی تم لوگ اور بھائی یہاں پہ چار شیلڈ لگا چکا ہے یہ میں نے بولا تھا بھائی پتہ نہیں کیا ان کے سسٹم میں کس نے یہ ڈالا ہے بھائی چار پوائنٹ شیلڈ پہ لگا دیتے ہیں یہ لوگ ان کو لگتا ہے کہ بھائی میں آٹھ کے آٹھ اٹیک کر دوں گا میں تھوڑی نہ آٹھ کے آٹھ اٹیک کروں گا بھائی خیر چھوڑو بھائی ابھی یہاں پہ اس کی آئی ٹھنک دو اٹیک میں دو نہیں بھائی تین بھی لگ سکتے تو چلو تین اٹیک لگیں گے تین اٹیک میں یہ ڈاؤن ہو جائے گا دو پوائنٹ میں شیلڈ پہ لگاؤں گا اور تین پوائنٹ واپس سے ہولڈ کریں گے ہم لوگ تین پوائنٹ ہولڈ اور دیکھتے ہیں ابھی کیا کرتا ہے اس کا یہاں پہ اگلا ڈانو کون سا ہے بھائی پتہ نہیں کوئی vip ڈانو ہے تو چلو دیکھتے یہاں پہ اس کا یہ ڈانو کیا کرتا ہے بھائی اسے اٹیک کرے گا نہیں کرے گا کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی کیونکہ ہمارے پاس ٹوٹل سات پوائنٹ آ چکے ہیں اور سات کے ساتھ اٹیک میں اس کے اوپر دینے والا ہو اور یہاں پہ اس کا گیم بچ جائے گا بھائی چلو اسپائنو نے یہاں پہ اس کی بینڈ بجا دی بھائی اٹھائیس ہزار ڈیمج دیا اسپائنو نے لب کافی سہی تو چلو بھائی یہاں پہ ہم نے کونسی بیٹل تھرڈ بیٹل تھرڈ بیٹل بھی وین کر لی ہے سیکنڈ بھائی سیکنڈ آتے ہیں اور یہاں پہ دو دو کارنیورٹس ڈائنو سور آئے بھائی اووی ریپٹر آیا ہے تو چلو میں یہاں پہ اپنے وٹر والے ڈائنو سورس کو یوز کرنے والا ہوں باقی ایک فلائر بھی مجھے چاہیے ہوگا تو فلائر میں میں یہاں پہ ٹروپیو جو بھی نام ہے اس کا اس کو لے لیتے ہیں اور وٹر والے ڈائنو میں میں یہاں پہ ماشٹو ڈون کو لے لیتا ہوں ہیلتھ کافی زیادہ ہے اس کی اس وجہ سے تو چلو بیٹل کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی کیا ہوتا ہے بیٹل کے اندر تو بھائی ڈائمیج کافی زیادہ ہے اس کا تو ایک پوائنٹ شیلڈ پہ لگاتا ہوں میں بھائی دیکھ رہے ہو ساڑھے 900 کا ڈائمیج ہے ویک ہونے کے بعد بھی مطلب کافی صحیح ڈائمیج ہے اس کا چلو دو کے دو اٹیک کر دی اس نے میرے اوپر میں یہاں پہ واپس سے شیلڈ لگا دیتا ہوں دو اور دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے بھائی دو پوائنٹ واپس سے آ چکے اس کے پاس اور اس نے پھر سے بھائی سارے اٹیک میرے اوپر یوز کر دیئے مطلب کیا ہی تگڑا اٹیک دے رہا ہے بھائی اٹیک پہ اٹیک دیئے جا رہا ہے چلو تین پوائنٹ کو شیلڈ پہ لگاتے ہیں ویسے کیوں لگایا میں نے hold بھی کر سکتا تھا میں لیکن بھائی چلو لگا دیا اور بھائی اس نے پھر سے اٹیک دے دیا مطلب کیا ہی تگڑا اٹیک کر رہا ہے بھائی چلو ابھی دیکھتے ہیں چار کے چار اٹیک کرتا ہے کہ نہیں میرے اوپر اور بھائی چار کے چار اٹیک کر دیا اس نے مطلب یہ بھی پوائنٹ ہولڈ سیب کچھ کر ہی نہیں رہا بھائی کوئی دکت نہیں کیونکہ ہم لوگ ابھی یہاں پہ ڈائنو سوائپ کریں گے اور دو اٹیک میں یہاں پہ اس کا کام ہو جائے گا انڈ ایک پوائنٹ شیلڈ پہ لگائیں گے اور چار پوائنٹ کو ہولڈ کریں گے اور دیکھتے بھائی اگلا ڈائنو ہے اووی ریپٹر کافی زیادہ صحیح لگتا ہے یہ دیکھنے میں باقی ایک ڈائنو ہے تو میرے کو مل نہیں سکتا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اوکے بھائی اووی ریپٹر نے بھی چار کے چار اٹیک کر دیا بھائی مطلب اس کے سارے ڈائنو سور اٹیک پہ اٹیک دیے جا رہے ہیں بھائی ایسے ٹیم کی ضرورت ہے مجھے سیلڈ لگانے والے فالتو ہوتے ہیں بھائی اٹیک کرو سیدھا سیدھا چلو یہاں پہ اس کا ہوئی ریپٹر بھی چار اٹیک میں ڈاؤن ہو جائے گا دو پوائنٹ میں یہاں پہ شیلڈ پہ لگاؤں گا دو ہولڈ کروں گا اور دیکھتے بھائی اگلا ڈائنو دیکھتے ہیں وہ اٹیک کرتا ہے کہ نہیں بھائی کیونکہ اس کے پاس مطلب صحیح پوائنٹ تو ٹھیک ہے چار لیکن یہ ڈاؤن نہیں کر پائے گا ہم کو اگر اٹیک بھی کرتا ہے تو اور اس نے بھائی اٹیک نہیں کرا ابھی دیکھتے ہیں بھائی اس نے شیلڈ لگایا ہے کی نہیں لگایا ہے دیکھتے بھائی تین پوائنٹ شیلڈ پہ لگاؤں گا اور تین پوائنٹ کو ہولڈ کروں گا اینڈ بھائی اس نے چار کے چار پوائنٹ کو سیدھا شیلڈ پہ لگایا تھا مطلب اس کے باقی کے جو ٹیم میٹ سے وہ یہاں پہ بھائی سارے اٹیک کر رہتے ہیں اور یہ بندہ سارے پوائنٹ کو شیلڈ پہ لگا رہا ہے مطلب عجیب آلے بھائی یہ کلیس آف ٹائٹن میں بھائی ایسا ہی ہوتا ہے بھائی شیلڈ پہ شیلڈ لگایا جاتے ہیں لونڈے چلو بھائی ابھی ہم نے یہاں پہ اپنی تھرڈ بیٹل پھر سے کنفیو جانے بھائی رکو ایک بار چیک کر لینے دو تھرڈ بیٹل ہے یا پھر فورت بیٹل ہے آئی تنک ہماری یہ تھرڈ بیٹل ہے تو چلو دیکھتے ہیں بھائی کونسی بیٹل ہم نے یہاں پہ وین کری ابھی اوکے تو بھائی یہ ہماری تھرڈ بیٹل تھی اور ابھی دو اور بیٹلز باقی ہے اور یہاں پہ بھائی تین الگ الگ ٹائپ کے ڈائنو سورس آ چکے ہیں تو پہلے یہاں پہ بھائی اپٹوسورس ہے وہ بھی 37 لیبل کا بھائی almost 7000 کہ یہاں پہ بھائی ایک یہاں پہ لے لیتے ہیں ہم لوگ کارنی بھرس ڈائنو سور in ڈو مینس ریکس لے لیتے ہیں اس کے بعد بھائی ہم پتہ نہیں کونسی ڈائنو کو سوائپ کرے گا تو میں یہاں سارے بھائی کارنی بھارس ہی لے لیتا ہوں تو چلو بھائی میں نے یہاں پہ تین بھائی کرنی بھائی ڈائنو سورس کو لے لیا ہے اور ابھی دیکھتے بھائی کیا ہم لوگ یہ والی بیٹل ون کر پاتے ہیں کی نہیں اپٹوسورس کی ہیلتھ بھائی کافی زیادہ ہوتی بھائی دیکھ لو سیون تھاؤزن کی ہیلتھ ہے اس کی مطلب چلو دیکھتے ابھی کونسا ڈائنو سوائپ کرتا ہے پوکے تو اس نے بھی اپنے کارنی بورس کو سوائپ کر دیا ہے باقی میں دو شیل لگاؤں گا ایک ہولڈ کروں گا اور ابھی دیکھتے بھائی دو پوائنٹ ہے اس کے پاس کیا کرتا ہے یہ اٹیک کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے ہمارے اوپر اور اس نے اٹیک کر دیا چلو کوئی دکت نہیں کیونکہ ابھی میں چار کے چار پوائنٹ اپنے ہولڈ کرنے والا ہوں اینڈ تین پوائنٹ ہے اس کے پاس دیکھتے کیا کرتا ہے دو اٹیک کرے گا ای تنگ اوکے اٹیک نہیں کرا مطلب تین کے تین پوائنٹ شیلڈ ہو سکتے ہیں اینڈ بھائی تین کے تین پوائنٹ شیلڈ تھے چلو شیلڈ لگانے دو ان کو تو بھائی ہم بھی شیلڈ لگائیں گے اگر یہ لوگ شیلڈ لگائیں گے تو دیکھتے اس باری کیا کرتا ہے واپس سے شیلڈ لگایا ہے اس نے چلو کوئی دکت نہیں بھائی کیونکہ ابھی واپس سے میں اٹیک کروں گا چار کے چار شیلڈ رہے گا تو بھائی کوئی فائدہ ہے نہیں جب تک یہ اٹیک نہیں کرے گا تب تک ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے اس کا اور اس نے اٹیک کیا فائنلی اینڈ بھائی ابھی ہمارے سپائنو دیکھتے ان کو آئی تین اٹیک میں ڈاؤن کر سکتا ہے تو دیکھتے بھائی کتنے اٹیک لگتے سپائنو کو سپائنو سے اس کے ڈائنو کو ڈاؤن کرنے کیلئے تو تین اٹیک میں کام ہو جائے گا اس کا ایک پوئنٹ شیلڈ لگائوں گا واپس سے چار پوئنٹ کو ہولڈ کریں گے ہم لوگ اگلا ڈائنو اس کا فلایر ہے جو کی کافی زیادہ تگڑا ہے مطلب بارہ سو کا ڈیمیج مجھے اس کا 4000 کی ہلتھ ہے اینڈ بھائی اس نے چلو چار کے چار اٹیک کر دیئے اور ابھی بھائی ہمارے پاس صرف ایک دانو بچا ہے جو کی انڈومینس ریکس جنریشن 2 ہے ٹوئنٹی لیبل کا اور دیکھتے بھائی تین اٹیک میں ایتنک یہاں پہ اس کا فلایر بھی ڈاؤن ہو جائے گا اینڈ اپٹوسورس کا ڈیمیج تو بھائی حد سے زیادہ ٹٹی ہوتا ہے مطلب تین سو کا ہی ڈیمیج جائے گا اور ہماری ہلتھ 3000 ہے تو مطلب شیل لگانے کا کوئی مطلب ہے نہیں چلو یہاں پہ بھائی اپٹوسورس آ چکا ہے اس کا اور دیکھتے یہ اٹیک کرتا ہے کہ نہیں ہمارے اوپر انڈ بھائی اس نے اٹیک کر دیا جو کی اچھی بات ہے چلو ہمارے پاس ٹوٹل 7 پوائنٹ آ چکے ہے تو ہم ابھی سیدھا ساتھ کے ساتھ اٹیک کرتے اور اپٹوسورس کو یہاں پہ ڈاؤن کر دیتے ہیں اوکے تو بھائی انڈومینس کا جھاپڑ یہاں پہ اور ایک بائٹ اور فائنلی 21000 کا ڈیمیج دے کر گیا اپٹوسورس کو یہاں پہ ڈاؤن کر دیا میرے انڈومینس ریکس نے اور ابھی بھائی ہماری فائنل بیٹل بھائی چار بیٹل وین کر چکا ہوں اور ابھی ایک آخری بیٹل بچی ہے ہماری تو اس کو بھی جلدی سے کمپلیٹ کرتے اور کمپلیٹ کر دیتے اپنا کلیش آف ٹائٹن ایونٹ جو کی ایک مہینے سے چل رہا ہے لیکن بھائی کیا تم نے ایک بات نوٹس کری ہمارے پاس کتنے سارے ڈائنو سورس ہے بھائی مطلب میں نے پورا کلیش آف ٹائٹن کمپلیٹ کر دیا پانچ بیٹل لڑ لی لیکن ابھی بھی دیکھ لو میرے پاس کتنے زیادہ ڈائنو سور باقی ہے اور ہمارے پاس دو دو انڈو ریپٹر ابھی پڑے ہوئے ہیں ان کو تو میں نے یوز بھی نہیں کرا مطلب ڈائنو سورس کی ابھی بلکل کمی نہیں ہے ہمارے پارک میں بھائی کافی سٹرونگ ہو چکا ہے ہمارا پارک تو چلو بھائی یہاں پہ سپائنوٹا سوچس لے لیتے فائنل میں اور سٹارٹ کرتے بھائی اپنی فائنل بیٹل کو اور اس کو بھی جلدی سے کمپلیٹ کرتے بھائی کافی لمبی چوڑی بیٹل چل لی ہے ہماری انڈ بھائی یہاں پہ میں کیا کروں گا ڈیمیج کافی زیادہ اس کا میں کیا کر سکتا ہو بھائی ڈائنو سوائپ کر دوں تو ہمارا ڈائنو ونسوٹ میں کل ہو جائے گا اس لئے سوائپ نہیں کر رہا میں ایک شیل لگایا ہے میں نے ویسے میں نہیں لگاتا تو بھی چل جاتا چلو بھائی کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ابھی میں واپس سے دو پوائنٹ کو شیلڈ پہ لگانے والا ہو اور دیکھتے ہیں بھائی بس یہ ایک بار ڈائنو سوائپ کر دینا تو مطلب مجھا ہی آ جائے گا تو چلو دیکھتے ہیں یہ ڈائنو سوائپ کرتا ہے کی نہیں اوکے کر رہی ہے بھائی اس نے اور ابھی بیٹل سمودلی چل رہی ہے ہماری تو چلو بھائی میں تین کے تین پوائنٹ کو ہولڈ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ کیا کرتا ہے بھائی ونسوٹ کل کر سکتا ہے ہم کو بھائی تری تھاؤزن ایک بھائی 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 اس کا مطلب اوپی ڈائمج ہے تو چلو اس نے تین کے تین اٹیک کر دیا اور ابھی ہمارا ڈائنو بھائی تین پوائنٹ میں اس کے ڈائنو کو ڈاؤن کر دے گا اور میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ تین پوائنٹ دے دوں گا اس کو چار پوائنٹ کو ہولڈ کر لیں گے ہم لوگ کیونکہ بھائی اگلا ڈائنو جو ہے وہ انکائلوس اورس ہے جنریشن ٹو آلا جو کی ایک ہر بھی بھائی بھائی تو ہمارا سپائنو بھائی بڑے آرام سے اس کو بھائی موت کے گھاٹ اتار دے گا مطلب کل کر دے گا تو چلو بھائی اس نے چار کے چار اٹیک کر کے ہمارے ڈیپلو سوچس کو تو ڈاؤن کر دیا ہے لیکن بھائی ابھی ہمارا سپائنوٹا سوچس آ چکا ہے جو اس کو بھائی دو اٹیک میں ڈاؤن کر سکتا ہے دو اٹیک اس کو دیتے ہیں اینڈ تین پوائنٹ شیل لگاتے ہیں تین پوائنٹ کو ہولڈ کرتے ہیں اور ابھی دیکھتے بھائی اس کا فلایر بچا ہے جو آخری ڈائنو وہ یہاں پہ کیا کرتا ہے اٹیک کرتا ہے کی نہیں بھائی اوکے بھائی اس نے چار کے چار اٹیک کر دیئے میرے اوپر اینڈ ہماری بھائی ون ایٹی ون کی ایچ پی بچ گئی لیکن کوئی دکت نہیں ہے گائی کیونکہ سیون پوائنٹ آ چکے اور ساتھ کے ساتھ اٹیک دے کر کے یہاں پہ ہمارا سپائنو اس کو کتنے کا بھائی اٹھارہ ہزار کا ڈیمیج دے چکا ہے اینڈ بھائی یہاں پہ ہم نے اپنی قریش آف ٹائٹن کی فائنل بیٹل بھی ون کر لی ہے بھائی اتنی لمبی چاوڑی بیٹل ہم نے فائنلی کمپلیٹ کر لی ایک ہی اپیسوڈ میں تو چلو بھائی اپنا ریوارٹ کلیکٹ کرتے بھائی پانسو پانسو مطلب ٹوٹل پندرہ سو ہم کو گرین مانی مل چکا ہے اینڈ بھائی تم لوگ ہیکر مت بولنا بھائی مطلب میں نے ہیک نہیں کیا گیم کو میرے پاس اتنے زیادہ گرین مانی میں نے کلیکٹ دیکھ رہے ہو 27000 گرین مانی ہو چکے میرے پاس مطلب چھوڑو بھائی کافی زیادہ گرین مانی ہو چکے تو چلو ہم نے اپنی بھائی یہاں پہ ٹائٹن بھی کمپلیٹ کر لیا ویڈیو کافی زیادہ بڑی بن چکی ہے تو چلو گائز میں ملتا ہوں تم لوگوں سے اگلے اپیسوڈ میں جراسک ورلڈ ٹی گیم کے